قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی case کا جو فیصلہ ہے وہ تیس دنوں کے اندر اندر آنا چاہیے Code of Civil Procedure Order 20 Rule 1 Judgment shall pronounce within 30 days یعنی کہ قانون کہہ رہا ہے کہ ساری کاروائی کے بعد عدالت نے تیس دنوں کے اندر اندر فیصلہ سنانا ہے یعنی کہ ساری کاروائی کرنی ہے آپ نے 30 days کے اندر اندر اور آپ نے فیصلہ بھی دینا ہے آپ نے ساری investigation بھی کرنی ہے تیس دنوں کے اندر اندر کہ جس نے کہا دیا قانون کہہ دیا اچھا اگر اس کے اوپر implementation ہو جائے تو کتنا خوب ہو جائے گا انصاف جو ہے وہ بڑا عام مجسر ہو جائے گا اور ہر بدنا عدالت سے سائٹس وائے ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ فیصلہ آتا کب ہے آپ نے کیس ظاہر کیا اب آپ بھول جائیں شاید کہ آپ کو آپ کی زندگی میں فیصلہ عدالت کا ملے possible ہے کہ آپ مر جائیں اور آپ کی آگے والی جو نسل ہے اس کو بھی کسی عمر کے حصے میں انصاف مل جائے اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جا جب ہی گزر جائے اس نے فیصلہ سنانا ہے کیونکہ کیسیز آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک کیس کر دیا پھر وہ سالوں سال چلتا ہے دوستو اس ٹیم پاکستان جو دنیا میں جو عدالتیں ہیں وہ ایک سو بہتالیس ہیں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ایک سو تیسوہ ہیں ایک سو بہتالیس نمبر میں سے پاکستان کی دادلوں کا نمبر ہے ایک سو تیسوہ ہمارے سات ہزار ہونے والا ملک ہے انڈیا کتنا اس کا آنا چاہیے آپ کے اندازے کے مطابق ہمارا اگر ایک سو تیسوہ ہیں ایک سو بہتالیس میں سے تو انڈیا اگر بہت بہتر ہے تو اس کا ایک سو بھیسوہ آنا چاہیے لیکن نہیں انڈیا کا جو رینک ہے وہ اسیوہ ہیں ایٹی نمبر پہ انڈیا فال کرتی ہے پاکستان اے سو تیسے نمبر پر فال کر رہا ہے توٹر جو جو ہیں وہ ایک سو بطالیس ہیں پچاس نمبر کا فرق ہے پچاس رین کا فرق ہے ہمارے ساتھی زیادہ ہونا انڈیا لیکن وہ اسی وی نمبر یعنی ہم سے بہتر ہے انصاف ہم سے بہتر ہے اسی وی نمبر پر انڈیا فال کر رہا ہے عدالتوں میں وہ پاکستان فال کر رہا ہے ایک سو تیسے کے اوپر ٹوٹل نمبر جو ہیں عدالتوں کے وہ ایک سو بطالیس ہیں ہمارے ساتھ مارا ٹکرا بنگلہ دیش اس میں ہمارے چکے اثرات ہیں اس کا کتنا ہونا چاہیے انڈیا کی جو اپنا جو بنگلہ دیش کی عدالتیں ہیں ان کا جو نمبر ہے جو ایک سو بطالیس میں سے ایک سو بیسو ہیں چلیں وہ ہمارے قریب ترین ہیں لیکن ہم سے پھر بھی بہتر ہے پاکستان کی عدالتیں یہاں پہ کیوں فال کر رہی ہیں اس کی بہت ساری ریزن ہے تم دام تو بولو یہاں ایمان بکتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عدالتوں کو بہتر کرے اللہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرے کیونکہ جوڈیشل سسٹم ایک ملک کی انصاف کی بنیاد ہوتی ہے اگر جوڈیشل سسٹم ہی نہیں ہے تو اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا اس میں صرف امیر کی پاوری اور غریب چارہ پستا ہے مرتا ہے غریبی مرتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جوڈیشی جوڈیشل سسٹم کو بہتر کریں